بیٹی کی شادی ہے اور وہ بیٹی کی شادی چھوڑ کے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے کہہ رہیے کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہو خان صاحب آپ نے گبرانہ دیئی ہے اب وقت چلا گیا آپ نے شاہر دے دیئی ہے مجھے تو باقی کام ہوا رہا ہے میں جب فرس ٹائم خان صاحب سے میں ملی تھی تب میں ہارلی نائن مانس کی تھی اس کے بعد میں ہر جلسے پہ گئی ہوں چاہے وہ اسلام آباد میں ہو ہم اس بار لانگ مارچ پہ بھی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام اینیدر ڈے بڑھ سیم ڈیسٹینیشن یعنی کہ زمان پارک کل کا ویلوگ پارٹ وان تھا جس میں ہم نے اوورال سیچویشن بتائی تھی ہماری کچھ وہاں پر موجود خواتین پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ویلوگ کیوں نہیں اپلوڈ کیا تو آج کا ویلوگ اسی سیگمنٹ کے آبالس ہوگا یعنی پارٹ ٹو ہوگا اور یہاں پر کیا ریسنٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہیں کچھ وہ دکھاؤں گا اور باقی خواتین کے کیمپ میں جائیں گے جو کل شوٹ کیا تھا آج آپ ویلوگ کا پارٹ ٹو دیکھیں گے یہاں پر فواد چودری کی جو زمانت کا کیس تھا وہ بھی منظور ہو چکا ہے اسلام آباد سے وہ بھی کچھ دیر میں روانہ ہو جائیں گے یہاں پر عمران خان سے ملاقات کے لیے اور کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے عمران خان صاحب کو پریس کانفرنس بھی کرنا ہے قوم سے خطاب کرنا ہے پانچ مجھے جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی ہو چکا ہوگا اس کے اوپر نیکس ویلوگ آ جائے گا لیکن اوورال خواتین کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے آج آپ کو یہ دکھانا ہے تو میرے ساتھ رہی ہے آئیے چلتے ہیں عبدالقادر زندہ باد میں عبدالقادر کا ویلوگ ڈیلی سنتیوں عرشت شریف کے بعد عبدالقادر ہم عرشت شریف کو کبھی نہیں بھول پائیں گے میرا بڑا چھوٹا بھائی عبدالقادر عرشت شریف اس کے لیے ہم ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر سے ایک بھائی چلا گیا ہے اکی جی تو زمان پاک کے خواتین کے کیمپ میں اب میں اس وقت آ گیا ہوں اور یہاں پر آپ کمل شوزب کو دیکھ رہے ہیں اور بھی خواتین یہاں پر ہیں یہ پیسے ایک اچھی خاصی تعداد دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کمل کیسا ماحول یہاں پر خواتین کے کیمپ میں آپ نے تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب لوگ خان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر جتنی خواتین ان کے گھروں میں کسی کے بچے کی شادی ہو رہی ہے کسی کی والدہ بیمار ہیں کسی کے گھر میں اور معاملات ہیں لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے تمام رشتداروں کی پیاروں کے معاملات چھوڑ کے ہاتھ میں اپنی ہتیلی پر جانے رکھ کے بیٹھیں ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کریک ڈاؤن ہوا تو ان کو سخت مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن آپ ان کے جذبے دیکھ لیں یا آپ کو ایسے محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی خوف کی یا ڈر کا اس وقت معاملہ ہے یا آپ کو ایسے لگے گا کہ کوئی فیسٹیوٹی چل رہی ہے کیونکہ ان کا آزم اور حمد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے لیڈر کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے یہ نہ ڈر ہو کے بیٹھیں ہیں میں ادھر پیچھے آلیا حمزہ کو بھی دیکھ رہا ہوں جی جی میں کرتا ہوں آپ سے بات آلیا تھوڑا سا آگے آجائیے آلیا کو رستہ دیجئے لانگ مارچ میں لاتھی چارج اور آلسو گیس شیلنگ شیلنگ تو یہاں پہ بھی فیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کچھ ہوا تو دیکھیں میری ایک بات سنیں میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں ہم جیسا جو برگر کراؤڈ تھا خان نے اس کو بھی انقلابی اور باغی بنا دیئے تو ہم نے شیلنگ فیسٹ کر لیئے تیسری چوتی دفعہ کر لیئے ڈنڈے کھا لیئے ایف آئی آرے کٹوا لیئے اب تھانوں میں بھرنا رہ گئے خان سے پہلے ہماری لاشوں سے گزر کے تھانوں میں بھریں یا جو مرضی کریں وی آر ریڈی یہ سارے ریڈی ہیں آپ تھوڑا سا آگے آئیے گا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا جذبات ہے آپ کے الحمدللہ آپ کو جذبات ابھی بھی آپ کو بتانا پڑے گا آپ یہ دیکھیں میں تو دے لیے ان کو تو بتائیں صبح ہم لوگ آ جاتے ہیں اور ہم رات دو بجے تک یہاں ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب خان صاحب کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہماری لاشوں میں سے یہاں گولی لگے گی تو پھر آگے جائے گی ورنہ ان کو پی ڈی ایم کو ایک دفعہ بتا دیں گے کہ ہم ان کا وہ حشر کریں گے اب انہوں نے عوام میں نہیں آنا ان کو یہ عوام میں آنے جوگے نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان کا حال کر دیا ہے اس ٹائم گھروں میں لوگ جو ہے نا اگر یہاں نہیں نہ آرے تو لوگ گھروں میں ان کو گالیاں اور بدوائیں دے رہے ہیں لوگ اب اس کے سن کے ساتھ نہیں ہیں یہ چھوڑ دیں گے لوگ ان کے ساتھ مریم کچھ جادو کی چھڑی لائی ہے لوگ اس کے ساتھ مریم کا بڑا استقبال ہوا ہے مریم کا جو استقبال ہوا ہم نے دیکھا ہے جتنا کہ انہوں نے لیوش کھانا اور ہزار ہزار روپے جو دیئے ہیں وہ آبیسا پر جل گئے مریم بی بی نے تین گھنٹے کی سرجری کرائی ہے بال بال بچی عوام میں نکل آئی نا عوام بیتاب بیٹھی ہے زمان پاک سے گزرے نا یہاں سے کیوں نہیں گزری زرا دکھا کے جاتی نا کہ میں سرجری کے رہا کے آئی ہوں تو اتنے زیادہ لوگ بول رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ گیاری ایک ملوٹ ہم تمہارے ساتھ ہیں حکم کر نیازی پلٹ دیں گے بازی حکم کر نیازی پلٹ دیں گے بازی حکم کر نیازی حکم کر نیازی اور پلٹ دیں گے یہ بازی تو یہاں پر خواتین موجود ہیں ان کو میں رات دائی بازی آیا تب بھی یہاں پر تھیں اور ابھی دن کے چار بازی آیا ہوں تو ابھی بھی یہاں پر ہیں اسلام آباد میں جہاں پر جلسہ دھرنا کچھ بھی ہو ان کو میں وہاں پر ضرور دیکھتا ہوں تو یہ کائنڈ آف کمیٹمنٹ کا لیول ہے کائنڈ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آج میں یہاں موجود ہوں آج آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی کائنڈ ہوئی مائیوں والے دن بھی میں یہاں پر دپیر میں موجود تھی کائنڈ اس کی رکھستی ہوئی ہے آج میں یہاں موجود ہوں جو آپ بھی بلیما رہتا ہے لیکن یہ کہ دو دن باقی ہیں وہ دو دن بھی میں آتی رہوں گی خان صاحب کے لیے آتی رہوں گی کیونکہ ہم خان صاحب کی جالیاں ہیں اور ہم اس وقت خان صاحب کے ساتھ سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑی آپ کو بہت بہت مبارک آپ کی بیٹی کی شادی کی کیا کہہ رہی ہے آپ کا میرا فیوریٹ ہو آپ میرے آپ زبردست ہو سب سے پہلے آپ کو بھی لوگ سیتے ہو پھر سابر شاکر کا اور پھر وہ باقی زبردست بہت شکریہ تو یہاں پر ہمارے سبسکرائبرز ہمیں سننے والے ہمیں دیکھنے والے یہ سب لوگ ہیں اچھا تو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی یہ جو بیٹی ہیں یہ یہاں پر آئی ہوئے ہیں اس کیم میں اور یہ بہت چھوٹی سی تھی تب سے یہ آ رہی ہیں دھرنوں میں اور ابھی یہ یہاں پر آئی ہوئے ہیں اچھا کچھ بتائیں گی کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے اور کیوں سوچا کہ یہاں پر آنا چاہیے آپ کو لگ بہت اچھا رہا ہے لیکن عمران خان جب ہمارے لیے اتنی سٹرگل کر رہے ہیں تو ہمارا تو پھر بنتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور سپیشلی ان ٹف ٹائمز پہ ہماری یہ رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے باہر نکلیں میں جب فرس ٹائم خان صاحب سے میں ملی تھی تب میں ہارلی نائن منس کی تھی اس کے بعد میں ہر جلسے پہ گئی ہوں چاہے وہ اسلام آباد میں ہو ہم اس پار لانگ مارچ پہ بھی گئے تو میں پہلے بھی سپورٹر ہوں انشاءاللہ فیوچر میں بھی رہیں گے اور آپ ان کی مدر ہے تو آپ انکریج کرتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں ہی روکتی ہیں کہ نہیں جانا چاہیے آپ انکریج کرتی ہیں ہم ساری جو فیملی ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں اور ہم کیوں نہ کریں دیکھیں مطلب مجھے تو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو غریب لوگ ہیں مجھے ان کی کوئی بات نہیں کرتا اگر عمران خان صاحب بھی وہ بات ان کی نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہمیں والوں کو عبدالقادر کا سلام پہنچے یہ اتنی اچھے اچھی ہمیں حبریں پہنچاتے ہیں کہ جو ہم سننا بھی چاہتے ہیں میں سعودیہ میں تھی تو یقین مانے کہ مجھے وہاں پہ ایسی ایسی حبریں ملتی تھی اور عبدالقادر کی وجہ سے مجھے سارا میں اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی اور بلکل وہ حبریں ملتی تھی جو پہلے کسی اور انکر نے بات نہیں کی ہوتی تھی بہت شکریہ آپ کا آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں پی ڈی ایم کو کہ پاکستان کی بونجا پرسنٹ خواتین جو ہیں وہ باہوش ہیں اور باشہور ہیں اور انشاءاللہ آپ کو وہاں چھوڑ کے آئیں جہاں آپ چاہتے ہیں یعنی لندن میں ہی آپ کو رکھنا بیجیں گے خان کے لئے ادھر بھی ٹائم دیں گے اور ادھر بھی دیں گے اور ان کو ایسے چنے جب وہیں گے یہ یاد رکھیں گے ان کا بوت اوڑ دیں گے انشاءاللہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے اب وقت چلا گیا آپ نے شاہر دے دی ہے باکی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کی بینیں کھڑی ہیں ہم نے شیلنگ پہ کھائی ہے ہم نے شیلنگ پہ کھائی ہے مار پہ کھائی ہے اکی جی اکی 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 زندہ بار تینکیو تینکیو میں بس اک دو دن بھی ہوں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ادھر پاس ہی ہے میں تو ڈیفنس پہ ہم مجھے چکے بتانا کر لیں گے باجی کھزنے دیجئے گا سلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا کیسے پوسیبل ہو پاتا ہے کہ رات کے دو بجے بھی اور دن کے دو بجے بھی یہاں پر رش رہتا ہے خواتین کا اور پہرہ رہتا ہے تو کیسے منیج کرتی ہیں آپ یہ سارا کوئی ہے سلام علیکم کیسی ہماری آواز پنچانے کے لیے ہر چگہ اور ہر چگہ اے آر وی بول کا بڑا کردار ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ خان کی سپائیوں نے ڈیوٹیاں ڈیوائیڈ کی ہیں ہم لوگوں نے سلوٹس بغیرہ ڈیسائٹ کی ہوتی ہیں جو کہ ہماری لاہور کی تنظیم ہے پنجاب کی تنظیم ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے بارہ دو بجے تک ایک دیوٹی ہے دو بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک ہمارے ہر ٹاؤنز کی ٹیمیں ہیں لاہور کے یارہ ٹاؤنز کی ہیں ہماری ایم پی اے میں نے اس نے ساری ٹیمیں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں ہماری پنجاب بھی موجود ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں میرا یود سیکٹری لاہور کا نوٹفکیشن ہے میرا ہوتا ہے کہ یود سینٹر ہے ابھی میں آپ سننے ہوں گے یہ ڈسکشن کر رہی تھی یود کا بہت بڑا رول ہے جس میں ہماری فینئرز کا بھی ہے سو آپ سب لوگ گھر سے نکلیں میرا یہ میسیج ہے آج نہیں تو کبھی نہیں سو گھر سے نکلیں پلیز تینک یو آپ کی بیٹی کی شادی کی تقریبات جاری ہیں اور سٹل بلکل میں خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ ہوں میری بیٹی کا جس دن ماہیوں تھا اس دن بھی میں دوپہر تک یہاں پہ